نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا طریقہ ہے ایسا آپ سے انشاءاللہ طرح وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو عمل کیا کرتے تھے جب آپ کے لئے تمام دروازے بند ہو جائیں جب آپ کو لگے کہ کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ کار آمد ثابت نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ طرح تب آپ یہ عمل کریں اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں ایک ایسی انشاءاللہ طرح میں آپ سے روح المعانی کی ایک ایسا واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ طرح آپ کو اور بھی زیادہ یقین ہوگا کہ یہ جو وظیفہ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے انشاءاللہ طرح یہ بہت ہی کار آمد آپ کے لئے ثابت ہوگا ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرپس سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپریئٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ میرے فیس بک کے پیج آئی لپ پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں کنڈنگ چہوے ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ آج انشاءاللہ طرح میں آپ سے ایسا عمل ذکر کروں گی کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وظیفہ کار آمد ثابت نہ ہو تب آپ یہ عمل کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ طرح آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی حد علی کا بتایا وہ عمل ہے کہ وہ راتوں کو تنہائی میں ایسے بے قرار ہو کر روتے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو زہریلے سامپ یا بچوں نے کار لیا یہی وہ عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے جب بھی کوئی حاجت ہے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ نے دو رکعت نفل نماز تحجد کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ طلع سے رو رو کر اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کرنا ہے کیونکہ عدد علی رضی اللہ عنہ کے حالت ایسی ہوتی تھی کہ راتوں کو تنہائی میں ایسے بے قرار ہو کر اللہ کے لیے روتے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو زہریلے سامپ یا بچوں نے کار لیا ہو اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ سے ذکر کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ راتوں کو بے قرار ہو کر رو رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں کسی چیز کی کوئی کم ہی نہیں دی ہوئی تھی بلکہ وہ اللہ کی خاطر روتے تھے اللہ کے لیے روتے تھے ہم انسان ہیں ہمارے عامال یا ہمارے جو ایمان ہے وہ وہاں اس لیول کا نہیں ہے لیکن ہمیں اگر کوئی عمل بھی کرنا ہے تو پہلے آپ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنا ہوگا اگر آپ کو کوئی حاجت بھی ہے کوئی ضرورت بھی ہے تو وہ عمل کو جو آپ کریں گے یعنی تحجد پڑھیں تو وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے کی نیت سے آپ پڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس حاجت کو دل میں رکھ کر پڑھیں گے اللہ کے لیے روئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ امت جب راتوں کو روتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دن میں ہستے ہوئے رکھتے تھے اور جب امت نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا تو دنوں میں رونا پڑھ گیا آپ آج کل آپ حالات دیکھ لیں ایسے ہیں سب طرف رونا ہی رونا ہے ہندوستان چلے جائیے پاکستان چلے جائیے ہر طرف ایک ہی آگ لگی ہوئی ہے کہیں آپس کے کہیں گہروں کے کہیں اقتصادی جھگڑے لگے ہوئے ہیں سارے عالم میں ایک ہی شور مچا ہوا ہے امن و امان رخصت ہے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حالات کی بارش ہے کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا اللہ کو تنہائی میں پکارنا چھوڑ دیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جو معمول ربا کی بھی صحابہ کرام تمام صحابہ کرام راتوں کو ترجیح دیتے تھے اللہ کی یاد میں خلوت ہو اور اللہ کو خلوت میں یاد کرنے کو پسند فرماتے تھے نماز باجمات ادا کرتے ہیں مرد حضرات لیکن وہ سب کے سامنے ہوتی ہے اللہ سے محبت کا اظہار تب ہوتا ہے جب تمام دنیا سو جائے اور اللہ سے راز و نیاز کرے اللہ سے اپنے تمام مسائل کو ڈسکس کرے اور یہ عمل کرنے کے دوران آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے میرے سامنے بیٹھا ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا اس سے اپنی تمام باتیں جو ہے وہ اللہ سے جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا اس میں اور بھی زیادہ آپ کو سکون بھی ملے گا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی باتیں سننے والا کوئی ہو اللہ سے بہتر سننے والا اور اس کے مسائل کو حل کرنے والا کوئی بھی اس کو کہیں بھی نہیں ملے گا صاحب رول معانی نے لکھا ہے کہ فیرون کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور دریائے نیل بند ہے آپ جاری کرا دیجئے اس لیے کہ آپ کو ہم نے معبود بنایا ہے لوگ اس کو معبود سمجھتے تھے تو اپنے مسئلے مسائل لے کر اس کے پاس آتے تھے اب نیل خوشک ہو گیا لوگ اس کے پاس آئے کہ آپ تو خدا ہیں تو نیل کو جاری کروائی اس نے کہا اچھے بات ہے دریائے کل جاری ہو جائے گا تم لوگ چلے جاؤ اب رات کا وقت ہوا کونسا وقت ہے رات کا وقت رات کا وقت ہوا اٹھا تھا تاج شاہی پہنا اور پہنچا نیل میں یا کلزم میں دریائے خوشک تھا تاج زمین پر رکھا اور مٹی لی سر پر ڈالنا دیکھئے سننے کی بات ہے اس نے کیا کہا کہ اے احکم الحاکمین اے رب العالمین میں جانتا ہوں کہ آپ ہی مالک ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں میں نے ایک دعویٰ کیا وہ بھی غلط آج تک آپ نے اس دعویٰ کو نبھایا اور ظاہر کے اعتبار سے مجھے ویسا ہی دکھایا جیسا کہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں میں آپ سے دعا کرتا ہوں میں آپ سے التماز کرتا ہوں آج بھی میری بات رہ جائے خوب گڑ گڑا کر دعا کی اور خدا تو اے سوکی بھی سنتا ہے حکیم العمت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی حق تعالیٰ شانو اس دشمن کی بات کو سن رہے ہیں تو اگر کوئی مومن گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر رات کے وقت میں اللہ سے مانگے تو کیا اللہ اس کو محروم فرما دے گے ایسا ہرگز نہیں ہے برحال فیرون نے رو کر گڑ گڑا کر آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی دعا کا مانگنا تھا کہ پانی آنا شروع ہو گیا اور سرسرہت محسوس ہوئی تو فوراں تاج اٹھایا اور چلا آیا اور دریائے نیل جو ہے وہ جاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیسو کیسو کو عطا فرماتا ہے جب وہ صرف اور صرف خالص اللہ سے مانگتے ہیں تب یہ فیرون کا واقعہ جو روح المعانی میں ذکر کیا گیا ہے میں نے آپ سے وہ ذکر کیا ہے کہ آمیت دلانے کے لیے کہ رات کے وقت میں جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے دو نفل اس وجہ سے بولے ہیں کہ تحجد کا سواب بھی آپ کو حاصل ہوگا تو اگر کوئی تحجد نہیں پڑتا تو خالصتاً اللہ کے لیے روئیے اللہ کے لیے گڑ گڑائیے کیونکہ ذلیخہ جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھی چالیس سال حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روئی دن رات ہر چیز اپنی حضرت یوسف کے لیے قربان کر دی ایک رات اس کو خیال آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خلوت میں کسی رب سے باتیں کیا کرتے تھے تو اوہ رات اس نے جاگی اور اللہ کے لیے روئی اور اللہ صدر یوسف کو مانگا صبح ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امت سے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ نے اسی اغلی صبح اس کو چالیس سال روتی رہی حضرت یوسف کے لیے لیکن اللہ کے آگے کبھی نہیں روئی اس رات اللہ کے آگے روئی اور اللہ نے اغلے دن ہی اس کو ملا دیا تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے آنسو بہانہ شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ پاک اپنی جناب سے پورے فرمائیں گے اللہ ایسے آپ کو انشاءاللہ دنیا کے مسائب سے ہر قسم کی پریشانی سے اللہ آپ کو نجاد عطا فرمائیں گے کیونکہ اللہ جو ہے وہ کفار کو بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں مسلمانوں کو بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں تو آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالی آپ پر اپنا کرم فرمائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ